موسیقی ابھی ہم ایسے گھر میں ہیں جس کی مالی حالت بے حد زیادہ کمزور ہے گھر میں دادی ہے جس کو دکھتا نہیں ہے گھر کے چھت تک نہیں ہے اب میں اس گھر میں ابھی جاؤں گا اور جو مجھ سے مدد ہوگی انشاءاللہ میں کروں گا میں یہ ویڈیو ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر سے نکلئے کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہے کہ شاید آپ کی زندگی میں یہ وقت دوبارہ نہ آئے کھانے کعبہ کے دروازے روک دیئے گئے مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی مندیروں میں پراتنے نہیں ہو رہی لوگ باغ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے صرف ایک ایسے جراسیم کی وجہ سے جو دکھتا نہیں ہے اور اتنا خطرہ ہے کہ یو پی کیا پوری بھارت میں نوکڈاؤن ہو گیا ہے لوگ باغ اپنے کاروبار پر نہیں جا پا رہے ایسے سماس سے بیسے پترکار لوگ جوڑے میں کتنی پرشانی ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں سر مشاہد بھائی میں تو آپ کو فرشتہ سمجھوں گا کہ ایسے برے وقت میں ایسے حالات ہیں بس ایک انسان ہوں کہیں نہ کہیں واقعی آپ کی خدمت کو دیکھ کے بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ نے ابھی جن چار پانچ پریواروں میں راشن پہنچایا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ گھروں سے ہم لوگ کھانا بنوا کر تھوڑا تھوڑا کھانا ان کے لئے فالتو بنوا رہے ہیں ایسے حالات ہیں ان لوگوں کے کہ گھروں سے نہ نکل پا رہے ہیں اور نہ ہی ان کے گھروں میں کھانا ہے یعنی کہ میں خود بتاتے ہوئے میرا دل بھرا رہا ہے میں یہی میسیج دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادم سے کہ جس طرح سے ہمارے مشاہد بھائی آپ پلیز تھوڑا بہت اگر ان کے نقشے قدم پر چلیں گے تو شاید مشکلوں کا ہم آسانی سے سامنا کر پائیں گے نقشے قدم پر ہمیں ہمیں اس کے نقشے قدم پر چلنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ دنیا منائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا ہے یہی وہ پریوار ہے اس کی میں آپ کو مالی حالت دکھانا چاہتا ہوں اس پریوار کے گھر پر چھت تک نہیں ہے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے انتظام ہوگا کہاں سے جو کمانے والے لوگ ہیں وہ لوگ پڑے ہیں اپنے گھروں میں تو میں اممہ آپ یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا احمدی احمدی تو دیکھتا ہے آپ کو نہیں کتنے سالوں سے نہیں دیکھتا آپ ہمیں ہو گئی ہیں قریب 18-19 سالے 20 سالے اچھا تو اممہ یہ اس چھپر میں کیسے زندگی گزار رہی ہوا بچے جیسے اللہ گزار رہا تھا بیسے گزار رہے ہیں کیا کریں پھر آئیسی چیز نہیں تو کسی سے مانگ لیں اور نہ آئیسی چیز ہے کہیں بکری سوڑی بہت لے آئیں تو کوئی پیسہ نہیں ہے گھر میں کوئی نہیں آئیسی امکن نہیں ہے لڑکا کرتا ہے تو بلکل نہیں دیکھتا آپ کو نہیں بیٹا قطعی نہیں دیکھانی گھر میں کمانے والا کون ہے ایک لڑکا ہے نہیں جا رہے آئیسے اخت کہاں جا رہے وہ تو اٹوار کے دن تے پیٹھا ہوا ہے اچھا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے دیش میں کیا چل رہا ہے آپ کو دیکھتا نہیں پتہ ہے آپ کو کیا ہوا ہے دیش میں دیش میں جے پتا ہے کرفو ہے لگا ہوا اس ٹائم بہت کیوں کرفو لگا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کوئی بیماری ہے چلی ہوئی ساٹھ ستر سال کی عمر میں کبھی آپ نے ایسا دیکھا توبہ کرو کبھی نہیں کمال ہے یہ تو آج سے مصیبت پڑی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے آج تو کھانے پینے کی دکت اور دوسرے دکتا نہیں اور کہیں پہ نکل کے جاتے بہت جاتا اپنا نکلنے کے بندوا بنے گھرنے پڑے ہیں صبح چائے وغیرہ بنی تھی ہمارے نہیں چائے نہیں بنی ہم پیتے نہیں ہے چائے دوپہر دوپہر میں کھانا بنا ہے ہاں دوپہر میں بنا تھا اچھا اب کیسے ہوگا اب ازخد چابل ہے رکھے ابھی راجو دے گئے وہی بنائیں گے اچھا جو ابھی مدد کی ہے وہی مدد آپ کے پاس ہے ہاں اور نہیں ہے کچھ مدد نہیں آپ کے پاس نہیں کوئی نہیں وہی پانچہ روپے ابھی راجو دے گیا ہاں وہی ہیں اور نہیں ہے ان کو اصل میں پتہ نہیں ہمارے سواسد ہے راجو ان کے تھرو مدد ہم نے پوچھائی ہے ابھی تو گھر میں بس پانچ سو روپے ہیں وہ ابھی ہاں بس اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے نہیں نہیں تو کیسے چلے گا اب اتنے دن ہو اتنے دن اب جیسے بچے اللہ چلائے گا بیسے چلے گا آپ لوگ جیسے مدد دیں گے کچھ جو اللہ دلوائے گا وہ ملے گی تو چاپ پیان تو کٹ نہیں ہے جیسے اللہ کٹوائے تو دعا کرتی ہو اللہ سے اللہ سے دعا سب کے لئے کرتے ہیں اللہ کل کا بھلا کر سب کے بھلے سے میرا بھی میری امت کا بھی بھلا کر تو ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ کہیں سے بھیج دے میرے لئے ہمارے لئے تو کٹوائی کچھ کرچے کو نہیں ہے دعا تک کو پیسہ نہیں ہے ہمارے کنے کتنے بچے ہیں کتنے بوتے بوتے ہیں ہمارے شجان پور میں ہیں بیٹا ہی ہیں یہاں کتنے لوگ ہیں ہی ہیں جی دو بچے ہیں یہ گھر اپنا ہے آپ کا زمین اپنی ہاں زمین اپنی ہے تو کتنے سالوں سے ایسے یہ رہتی ہو آپ یہ ہمیں یاد نہیں لونے نہیں لیا آج تک چھت نہیں بنا پائیا نہیں بنا پائیا ابھی عورت مر گئی اس کے چکر میں اور نہیں بن پایا کچھ اس کا مالک ہماری بھی مصیبت کو دور کر میرے بچوں کی بھی کر مومن کی اللہ مصیبت کو دور کر اسلام کے دیرے میں اللہ سب کا بھلا کر کتنے پیسے میں راشن آ جائے گا آپ کا اب بیٹا ہمیں تو بڑا حساب کیا ہزار پانچ سو روپے ابھی ہم نے دیئے آپ کو اور ہزار پہ اوٹ دینے آ جائے گا راشن اب یہ تو ہم خود ہی جوڑ لو ہم کیا پائیں گے پندرس سو میں آ جائے گا خود جوڑ لو تمہیں ہم نہیں بتا پائیں گے اممہ یہ بھیجے ہیں تمہیں اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجا ہے میں لو آپ کے کہاں کہ اپنے بیٹے کی طرف سے ہے آپ کا یہ دو ہزار روپے ہیں ٹھیک ہے نا ہم بھی آپ کے بچے ہیں تو بچے کی طرف سے آپ کو دو ہزار پہ ابھی دیئے اور پانچ سو ابھی دیئے تھے راشن دیا تھا آپ کو تو آپ دعا کریں ٹھیک ہے یہ حالہ جو ہیں یہ حالہ جلد جل ختم ہو جائے اللہ اس مسئیبت کو دور کر رہے ہیں ہم نے اتنی عمر ہوئی کبھی ہم نے یہ مسئیبت نہیں دیکھی کبھی نہیں یہ مسئیبت دیکھی اتنی عمر ہماری ہوئی ہم نے ایسی مسئیبت نہیں ہے ہم اس میں سے ماتا مگائیں گے دعا دیجئے گا ہے نا اللہ پاک تمہارا بھی بھلا کر اللہ پاک تمہارے بچوں کو بھی اچھا رکھے تم کو بھی اچھا رکھے خدا اس سے زیادہ ترقی دے سلائی کا کام کرتے ہیں ٹونی کام ہے اس ٹیم دو کام بند ہے تو یہ بیٹی ہے آپ کی ایک لڑکا ہے لیٹا ہے تو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ کی مدد کیا کرو ایسے لوگ ہی آپ کے مستحق ہیں آپ نے اب تک جو بھی جوڑا ہے تو وہ خجانے کھول دیجئے جو بھی آپ نے اب تک جوڑا ہے آپ نے بچوں کے لئے جوڑا ہے کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ ہم نے کب کیسے کہاں خرچ کیا آج کے بعد شاید آپ کو یہ موقع نہ ملے کہ جیسی ستھیتی اب ہے بھارت میں نہ میں نے دیکھئے اپنی عمر میں نہ آپ لوگوں نے آپ لوگ نے دیکھا کبھی ایسا نہیں 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 دیکھا جیسا تو اپنے گھروں سے نکلے بھائی لوگوں کی مدد کریں بڑھ چڑ کے حصہ لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں راشن کی پیکٹ بنوائیے لوگوں کے گھر میں جائیے ڈھونڈیے ایسے لوگوں کو اور جیسے آپ کر سکتے ہیں آپ دکھا کے کر سکتے ہیں دکھا کے مدد کیجئے آپ چھپا کے کرنا چاہتے ہیں چھپا کے مدد کیجئے لیکن مدد ضرور کیجئے بہت بہت شکریہ موسیقی